بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ عمران خان اب ماضی بن چکا ہے وہ سسٹم سے اس کو باہر نکال دیا گیا ہے ناہل کر دیا گیا ہے اس کی جماعت کو توڑ دیا گیا ہے اور ایک دن رات پروپیگنڈا پاکستان کے نیشنل میڈیا پر کیا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان اب سیاسی منظرنامے سے ہٹ گیا یہاں تک انٹرویو کروائے گئے کہ ادارہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کون سا ادارہ منصور علی خان صاحب نے انٹرویو کیا تھا کہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں نظر نہیں آرے لیکن آج قومی اسمبلی میں صرف عمران خان ہی نظر آرہا تھا جو حلف وفاداری اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح سے آئے ایم این نیز جس طرح سے آئے سب سے پہلے تو ان کو رکافٹوں کا سامنا کرنا پڑا اسمبلی کے گیٹس پر روک دیئے گئے دروازے بند کر دیئے گئے بڑی مشکل سے وہ اندر آئے لیکن انہوں نے ہاتھوں میں تصاویر پکڑی ہوئی تھی شہریار افریدی نے تصاویر پکڑی ہوئی تھی عمران خان کی عزر تاج گل صاحبہ نے تصویریں پکڑی ہوئی تھی پھر اس کے بعد علی احمد خان نے عمران خان کا ماسک پہنا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے عمران خان چلتا ہوا جا رہا ہے لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے ایم این نیز تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے جو ہیں مفلر بنا کے وہ جو تین رنگ کا جھنڈا ہے ان کا اس کو اپنے گلے میں پینا ہوا تھا اور پورا جو ایوان ہے یعنی جو گیلری ہے جہاں سے وہ اندر لوگ پہلے داخل ہوتے ہیں نعرے لگ رہے تھے وہاں پر عمران خان کے اور ہر طرف عمران خان عمران خان نظر آ رہا تھا اور جو ایمپورٹنٹ بات ہے جو اسمبلی کا ستاف ہے وہاں پر ابھی سپیکر پیپس پارٹی کے ہیں جو وہاں پر عہل کار ہیں وہ بھی مسکرا کر ان کا جواب دے رہے تھے خیر بڑی مشکل سے لوگ اندر گئے پیلیسٹر گوھر جب آئے ان کے ساتھ عمر ایوب تھے انہوں نے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ یہ منڈیٹ جالی ہے یہاں پر لیکن ہم انشاءاللہ واپس لیں گے شیر افضل مروت جو تھے ان کی آمد پر بھی لوگوں نے ورکرز نے بڑا جوش و خروش کا مظہرہ کیا پھر یہ سب لوگ ہال کے اندر جاتے ہیں اب ہال کے اندر لوگ جو ایمین ایز ہیں پی ٹی آئی کے ان کے ہاتھوں میں عمران خان کی تصاویر ان کے ہاتھوں میں بینرز اور ان کے نعرے نہ دشمن نہ غدار قیدی نمبر 804 آئی آئی پی ٹی آئی اور پھر اس کے بعد عمران زندہ بات اور کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان ٹولیوں کی صورت میں نعرے لگاتے ہوئے یہ لوگ اندر پہنچے اور اسی طرح گیلریوں سے بھی رسپونس آیا مریم نواز بھی گیلری میں آکے بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ مریم اور انگزیب تھی اسی طرح آصفہ بھٹو بھی آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ بھی وسبالٹی کی خواتین تھی تحریک انصاف کے تو صرف لوگ تھے ورکر تھے کیونکہ ظاہر ہے عمران خان کی فیملی یا عمران خان میں ہے وہ تو نہیں آسا لیکن آج جس طریقے سے عراقین نے نعرے بازی کی تو اس نے تو بالکل یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان جو ہے وہ سب سے بڑی ریالیٹی پاکستان کے سیاسی نظام کی عمران خان ہے اور ہر جو ممبر ہے جو آیا یہاں پر قومی اسمبلی کے اس میں اجلاس میں جو پی ٹی آئی کا ہر ممبر ہے وہ تو بالکل اس نے کہا کہ عمران خان کو لے کے آنا ہے جلدی لے کے آنا ہے اور اگر عمران خان ہمارے بیچ میں ہوگا اور یہ جو منڈیٹ ہے ہم نے اس کو چھڑوانا ہے جالی منڈیٹ جو ہے اس کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے اب یہ نعرے بازی ہوتی رہی ساری جس وقت حلف کے بعد دسخت کرنے کے لیے جو بھی پی ٹی آئی کا رکن جا رہا تھا اس کے گلے میں تو مفلر تھا لیکن وہ وہاں پر جا کے نعرے لگاتا تھا کون بچائے گا پاکستان عوان سے آواز آتی تھی عمران خان عمران خان تو چہرہ جو تھا دیکھنے والا وہ ہوتا تھا نواز شریف کا اور وہ ہوتا تھا شباز شریف کا اچھا جب نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب آئے دسخت کرنے کے لیے تو عوان کے اندر سے یہ نعرے چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے یہ پورے پاکستان نے یہ نعرے دیکھے اور سنے اور جو ان کے بری حالت تھی مریم نواز کھڑی ہو گئی گیلری میں اور انہوں نے مریم اورنگزیب کو کہا تو انہوں نے گھڑی چور گھڑی چور گھڑی چور کے نعرے لگائے لیکن عمرے پھٹ پڑے انہوں نے کہا کہ یہ گیلری سے کیوں بات کر رہے ہیں تو سپیکر صاحب کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی انہوں نے کہا کہ یار ان کو نکالیں بھئی کیونکہ نہیں تو وہ تو معاملہ کچھ اور خراب ہو جانا تھا انہوں نے بہت محول بنانے کی کوشش کی مسلم لیگ والوں نے لیکن میں آپ کو بتاؤں دیکھیں جو سچا ہوتا ہے اس کے جو ایکشن ہے اس کا جو اعتماد ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس صورتحال کا وہ ہینڈل کر رہے ہیں آج بیگی بلی بنے ہوئے تھے نون لیگی ان کو پتا تھا اللہ کے اوپر نام تھے سامنے قرآنی آیات تھی اور وہ جوٹا حلف اٹھا رہے تھے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے تھے لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں تھا یعنی ان کے پاس جو منڈیٹ تھا وہ جالی تھا وہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار اور یہ نعرے بھی لگے فارم فورٹی سیون فارم فورٹی سیون کے چور فورٹی سیون کے چور یہ جو رہا وہاں پہ یہ نعرے لگتے رہے تو آج اچھا ٹی وی پہ نظر آ رہا تھا دکھایا جا رہا تھا نیشنل میڈیا جب بھی کوئی پی ٹی آئی کی فوٹو آتی تھی تو کیمرمن بچارہ سوچ کر کے دوسری طرف چلا جاتا تھا نعرے بھی وہ کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ نواز شریف کے حق میں جو ہیں وہ سنوائیں لیکن ہالی پورا گونج رہا تھا عمران خان سے اور سارے سارے تھے وہ عمران خان کے نعرے تھے تو آج بلکل جو سبائی اسمبلی میں ہوا اس کے برعکس قومی اسمبلی میں بھرپور اپنی جو پریزنس ہے وہ دکھائی ہے کیونکہ خان صاحب نے ناراضگی کا احسار کیا تھا کہ وہاں پر جو جبھیاں اور جس طریقے سے چلے گئے باہر اتجاج کرتے ہوئے اور پھر مریم نواز کو پورا ٹائم مل گیا تقاریر کرنے کا یہ اب عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ کوئی میدان آپ نے خالی نہیں چھوڑنا اور حلف ہوا اس کے بعد دسخط تو سپیکر صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے ڈپٹی سپیکر اور سپیکر کا الیکشن لڑنا ہے وہ پہلے سائن کر دیں اور دو تاریخ اب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن ہوگا صدر صاحب نے رات اسمبلی اس پہ دسخط کر دیئے تھے کیا ہوا چینج آف ہارٹ کیسے ہوا یہ انشاءاللہ میں اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو پیش کریں سارے فیکٹس مولانا فضل الرحمن بھی تھے رات جو میٹنگ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ کی انہوں نے نون لیگ والوں نے اور پیپس پارٹی والوں نے بظاہر وہ ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئی لیکن مولان کے بہت ہیں جپھیاں بہت ہیں مولانا بھی انہی کا حصہ ہے لیکن اب لیٹسی کہ وہ کیا کرتے ہیں حکومت سازی سے انہوں نے انکار کیا لیکن ظاہر ہے وہ جو مانگ رہے ہیں نون لیگ اور پیپس پارٹی انہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے ابھی تو ان کی راہیں ان سے جدہ ہیں آج وہ اسمبلی میں لیکن جو ان کی آپس میں سٹھ پنجا اور جپھے جو تھے اس سے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی کوئی آپس میں صورت بن جائے لیکن بہرحال آج کا دن تحریک انصاف کے نام اور بالکل انہوں نے یہ جو آج ڈسپلن شو کیا ہے یونیٹی شو کیا ہے جس طرح عمران خان کے پیچھے سولیڈلی کھڑے ہوئے وہ سارے سیاسی پندت جو ہیں وہ ناکام ہو گئے جو کہتے تھے بیٹھ کر تیس آزاد ادھر چلے جائیں گے بیس آزاد ادھر چلے جائیں گے جن کے اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جو خود آپ پیپس پالٹی میں جانا چاہتے ہیں یا ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد سینیٹر آپ بنا لیں اس قسم کی گفتگو لیکن ظاہر ہے چینل والے ان کو بلاتے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں بلاتے ہیں اور وہ آ کے جو گفتگو کرتے ہیں ایک بڑی بے سروپا گفتگو ایک چہالت پر مبنی گفتگو آج قوم نے دیکھا لوگوں نے دیکھا سرکاری میڈیا پر آیا سکس سکس نیوز پر آیا کہ قوم جو ہے ایم این ایز جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہے پی ٹی آئی میں کوئی درار نہیں آنے والی اور لوگوں کو پتا ہے کہ جو کوئی عمران خان کو اس وقت چھوڑے گا اس کی کنسٹیونسی میں ووٹرز جو اس کا حال کریں گے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی تو یہ اور جو مو دیکھنے والا تھا شباز شریف کا اور نواز شریف کا مائنس ہو گیا ہے نواز شریف اپنے آپ کو مان لیا کہ میں مائنس ہو گیا ہوں اور بس اہمیں مطلب کچھ انسان کے اندر کوئی غیرت نام کی چیز ہو تو کیا ضرورت ہے کس چیز کی آپ پریزائیڈ کرتے ہیں آپ کو تو آپ کی بیٹی نے آپ کے بھائی نے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں اس طرح نکال کے پھینگ دیا لیکن آپ پھر بھی بیٹھے ہوئے صدارتیں کر رہے ہیں بہرحال آپ کر سکتے ہیں مرضی آپ کی اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نکال